وَلَقَدِ أَسَّوْنَاً قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْمٍ مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوت القرآن قرآن کی آواز نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدو للشمس ولا للقمر وَسْتِدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ اِن كُنْتُمِ يَاہُ تَعْبُدُونَ صَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سورِ حامی وَسْسَجْدَى آیت نمبر 37 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں پانچوہ رکوع اس سورِ مبارکہ کا جاری ہے اب اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے اور اس کے بعد مجرمین کے انجام کا ذکر آئے گا اور حفاظتِ قرآن کے حوالے سے بھی ایک آیت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وَمِنْ آیَاتِهِ لَيْلُ وَالنَّهَارِ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن وَالشمس والقمر اور سورج اور چاند لَا تسجدو للشمس ولا للقمر تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند یہ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو ستاروں کو پوچھتے تھے سورج اور چاند کو سجدہ کرتے تھے وَاسْجُدُوا لِلَّهِ اور تم اللہ کو سجدہ کرو الَّذِي خَلَقَهُنَّ وہ اللہ کے جسے ان سب چیزوں کو پیدا فرمایا اِنْ كُنْ تُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو فَإِنِسْتَكْبَرُو پس اگر وہ تکبر کرے فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ بَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يُسْأَمُونَ تو وہ فرشتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں وَمِنْ آیاتِهِ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اَنَّقَ تَرَ الْأَرْضَ خَوْشِعَةً کہ تم زمین کو سنسان دیکھتے ہو وہ بنجر ہو جاتی ہے خوشک ہو جاتی ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَا أَحْتَذَّتْ وَرَبَتْ پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں بارش برساتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور خوب پھولتی ہے اِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا پیشکو اللہ جس نے اس کو زندہ فرمایا ہے لَمُحْيِ الْمَوْتَى وہی مردوں کو زندہ فرمانے والا ہے یعنی جیسے زمین مردہ ہو جاتی ہے خوشک ہو جاتی ہے اللہ اس کو پانی برسا کر زندگی عطا فرما دیتا ہے تم بھی مر جاؤگے یہ دنیا عارضی ہے لیکن اللہ تمہیں دوبارہ پیدا فرمائے گا جیسے وہ مردہ زمین کو زندگی عطا فرماتا ہے اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بے شک وہ اللہ ہر ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آیَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات میں ٹیڑ اختیار کرتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں ایک تو مشرقین تھے جو اللہ کی آیات کا مداق اڑاتے تھے طرح طرح کے معانی بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ایک یہ مفہوم بھی اس کا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن میں اپنی عقل کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کی کتاب کے تابع ہونے کے بجائے اپنی عقل کو چاہتے گے وہ اوپر رہے اور قرآن اس کے تابع ہو جائے خود بدلتے ہیں نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجے فقیحانِ حرم بے توفیق تو وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی آیات کے اندر کوئی ٹیڑ تلاش کرتے ہیں غلط معانی اس میں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی منچائی تعویل اس میں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بات ذہن میں بے ڈالیتے ہیں اس کے بعد چاہتے ہیں کہ اب قرآن سے دلیل نکال لی جائے لا يخفون علینا وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے اللہ دیکھ رہا ہے ان لوگوں کو افَمَن يُلْقَافِ النَّارِ خَيْرٌ أَمَّن يَعْتِيَا مِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو کیا وہ شخص جو آگ میں ڈالا جائے بہتر ہے یا وہ جو روزِ قیامت امن کی حالت میں آئے خود سوچ لو ایک اللہ کی کتاب کا انکال کرنے والا دوسرا اس کا اخراج کرنے والا ہے ایک وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو فراموش کر کے بیٹھا ہوا ہے دوسرا وہ ہے جو اس کتاب کو پڑھتا ہے سمجھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اس سے اس کتاب کو تھاما ہوا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں جوابیوں کا برابر نہیں ہو سکتے اِعْمَلُوا مَا شِعْتُمْ تم جو چاہو کرو اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ بِذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُم بے شک جن لوگوں نے ذکر یعنی قرآن کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آیا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَذِيدٌ اور بے شک یہ قرآن یہ بڑی گرامی قدر کتاب ہے بڑی عظمت والی کتاب ہے مراد ہے کہ جو انکار کرنے والے وہ تو اپنا انجام دیکھ ہی لیں گے ان کے انکار کی وجہ سے اللہ کی کتاب کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہو جائے گی لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ اس کے پاس نہیں آتا باطل نہ اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے تَنزیلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ یہ نازل کیا گیا ہے قرآن اس اللہ کے طرح سے جو حکمت والا ہے اور تعریف والا ہے آپ سے آپ اس کی حمد ہو رہی ہے تعریف بیان ہو رہی ہیں یہ اس آیت مبارکہ میں اشارہ قرآن حکیم کے حفاظت کی طرف کہ اللہ تعالی نے اس قرآن کے حفاظت کا دمہ لیا سورہ الحجر آیت نمبر نو اِنَّا نَحْنُ نَذَّلَّ الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے اس اَذْذِكْرِ یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالی نے صرف اس کے الفاظ کی نہیں اس کے مفہوم کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے قرآن نے کہا سورة القیامہ آیت نمبر انیس میں ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ پھر اس قرآن کا بیان اس کے ایکسپلینیشن بھی ہماری ذمہ داری جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ اللہ کی عطا کردہ اس ایکسپلینیشن کو اللہ کی عطا کردہ اس بیان کو لوگوں تک پہنچائیں چنانچہ قرآن نے کہا سورة النحل آیت نمبر 44 وَأَنْذَلَّا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُ الذِّلَ إِلَيْهِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لباسے کر دیں کہ اللہ نے کیا نازل فرمایا تو اللہ نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے اور اللہ تعالی نے اس کے مفہوم کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے جب بھی کسی نے قرآن میں من چاہی تعویل کرنے کی کوشش کی قرآن کے الفاظ نے اپنی حفاظت خود کی جب کسی نے قرآن کو من چاہی مانی پہنانے کی کوشش کی تو اس کتاب نے اپنی حفاظت خود ہی کی ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کو محفوظ رکھنے کا ذمہ لیا ہے تندیر من حکیم الحمید یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اس اللہ کے طرف سے جو حکمت والا ہے اور تعریف والا ہے آپ سے آپ اس اللہ کی تعریفیں بیان ہو رہی ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کے سوا نہیں کہا جاتا جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جا چکا ہے ہر دور میں مخالفت ہوئی ہے تو یہ تسلی دی جاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک آپ کا رب بہت بخشش والا ہے اور دردناک سزا دینے والا بلی ہے اصل میں اللہ کی دونوں شانیں بار بار قرآن بیان کرتا ہے اور ان دونوں کو سامنے رکھنا چاہیے بندے کو اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے اس کی رحمت کی کہ اللہ فضل فرمائے گا کرم فرمائے گا لیکن ایڈا سیم ٹائم بندے کو اللہ کے عذاب سے درنا بھی چاہیے کہ میری پکڑ نہ ہو جائے رحمت کی امید ہوگی تو اصلاح کا عمل ہوتا رہے گا اور انسان نیک عمل کے لئے کوشش کرے گا عذاب کا خوف ہوگا تو انسان برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا لیکن رحمت کی رحمت کی امید ہو جائے تو کوئی عمل نہیں کرے گا انسان نیک اب تو بخشش ہو جائے گی وہ گھومنڈ کا شکار ہو جائے گا اور اگر خوف بھی خوف تاتی ہو جائے تب بھی انسان گناہ کو نہیں چھوڑے گا اب تو مجھے جہنم میں جانے ہی میں کیوں نہ برائی کو چھوڑوں یہ دونوں طرز عمل غلط ہیں کہ ایک پہلو کو لے لیا جائے رحمت کی بھی امید ہونی چاہیے اور عذاب کا بھی خوف ہونا چاہیے اور اگر ہم قرآن کو عجمی زبان میں کسی غیر عربی زبان میں بنا دیتے تو کہتے کہ اس کی آیات کو کیوں ساف سا بیان نہیں کیا گیا اس صورت میں کہتے کہ کتاب عجمی زبان میں ہے اور جن کے در بھیجا گیا وہ لوگ عربی زبان کے اندر ہیں یعنی اول تو اللہ نے قرآن ان کی اپنی زبان میں نازل کیا اس پر اعتراض کر رہے ہیں اب اگر ان کے اس مطالبے پر یہ کسی اور زبان میں ہوتا اللہ قادر ہے وہ نازل کر دیتا لیکن اگر اللہ تعالی کسی اور زبان میں نازل کر دیتا تب بھی اعتراض کرتے کہ زبان تو ہماری عربی اور ہمیں کسی اور غیر عربی زبان میں قرآن دیا جا رہا ہے تو بات ان کے اعتراضات کی نہیں بات تو یہ کہ اللہ نے ہاں غدا فرما دیا جس کو قبول کرنا اسے قبول کرے جس کو نہیں کرنا وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لئے تیار کرتے ہیں قل ہوا للذین آمنوا حدوں و شفا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو لوگ ایمان لائے یہ قرآن ان کے لئے ہدایت اور شفا ہے والذین لا یؤمنون فی آذانہم و قلن اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اب یہ سننا چاہیں گے تو نہیں سن سکیں گے وَهُوَ عَلِهِ مَعَمَا اور یہ ان کے لئے اندھے پن کا ذریعہ ہے جانتے بوچھتے انکار کیا ہے تب اس قرآن سے ان کو ہدایت نہیں ملے گی اولئے کہ ینادون من مکان انبعیب یہ لوگ پکارے جاتے ہیں کسی دور کی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکار رہے ہیں لیکن ان کا انکار کرنا گویا ایسا ہے کہ کوئی بہت دور سے ان کے پاس کوئی آواز آ رہی ہو اور یہ سن کر دینا دے رہے ہو اس کے بعد اس سور مبارکہ کا چھٹا اور آخر لکو آ رہا ہے کار آخرت کا ذکر بھی ہے اور بدلتے حالات میں انسانوں کا رویہ کس طرح بدل جاتا ہے اس کو بھی اللہ تعالی نے بیان فرمایا اور انسانوں کے ناشکرے پن کو اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے وَلَقَدْ عَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَاقْتُلِفَ فِي اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تو اس میں اختلاف کیا گیا پہلے میں لوگوں نے جھٹلایا وَلَوْ لَا كَلِمَةُ السَّبَقَدْ مِرْوَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے طرف سے ایک بات تینہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اللہ نے مولد دی ہے مولد ختم ہو جائے گی مٹا دیے جائیں گے وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ مُرِیبْ اور بے شک وہ ضرور اس سے تردد میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ جس نے عمل کیا نیک اپنے بھلے کے لئے کیا وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا اور جس نے برائی کی تو اس کا وَبَال اسی پر ہوگا وَمَا رَبُّكَ بِظُلَّا مِنْ لِلْعَبِيبْ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بندوں پر بلکل بھی ذل فرمانے والا نہیں یہ تو بندے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی حکامات کو بابال کر کے اپنے آپ کو اُذْقِ عذاب کا مستحق بناتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ قطعاً اپنے بندوں پر ذل فرمانا نہیں چاہتا وہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرے گا سزا اسی کو دی جائے گی جس نے برے عمال کیے اور خود اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا مستحق نہ ہے اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَعَ اسی اللہ کے طرف قیامت کا علم لوٹتا ہے مراد یہ کہ اصل علم قیامت کے آنے کا اللہ ہی کے پاس ہے لوگوں کو تو تیاری کرنی چاہیے کہ کل جب وہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتِ مِنْ أَكْمَامِهَا اور کوئی پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثَا اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی وَلَا تَدَعُ إِلَّا بِعِلْمِي اور کوئی مادہ بچہ نہیں جنم دیتی مگر یہ کہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے ایک ایک بات اللہ کے علم میں ہے وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ أَيْنَ الشْرَوْقَائِي اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا پوچھے گا کہاں ہے میرے شریک قَالُوا آدھا ناکا وہ کہیں گے ہم عرص کر چکے ہیں مَا مِنْ نَا مِنْ شَهِيد ہم میں سے کوئی اس کا گواہ نہیں ہے بھول جائیں گے اپنے جھوٹے معمودوں کو اس دن وَوَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُ يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ اور وہ جن کو اس سے پہلے اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے وَوَلْنُ مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيص اور وہ سمجھ لیں گے کہ اب کوئی جائے پناہ ان کے لئے نہیں ہے اب کوئی فرار کا موقع نہیں ہے ہم نے دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معمودوں کو پکارا اللہ کے بجائے کسی اور کے قانون پر عمل کیا اب ہمارے لئے کوئی جائے فرار نہیں اب انسانوں کے ربئیوں کا ذکر آ رہا ہے لَا يَسْعَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ انسان بھلائی مانگنے سے بالکل نہیں تھکتا وَإِمَسَّهُ الشَّرُّ فَيَغُوسُ الْقَنُوتِ اور اگر اسے کو تکلیف پہن جائے تو نا امید ہو کر مایوس ہو جاتا ہے بھلا یہ خوب مانک مانگے گا اللہ یہ عطا فرماتے ہیں اللہ وہ عطا فرماتے ہیں اور ذرا تکلیف آئی آزمائش کے طور پر تو مایوس اور نا امید ہو کر بیٹھتے ہیں یہ اس انسان کا ذکر ہے جو ایمان کی دولت سے محروم ہوتا ہے برنا جو مومن ہوگا بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے ہر حال میں اس کے لئے خیر ہی خیر ہے کوئی نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرے گا خیر ہی خیر ہے اللہ کا فضل سمجھے گا اس کو کوئی مسئبت آئے گی تکلیف آئے گی اللہ کا حکم سمجھے گا صبر کرے گا خیر ہی خیر ہے فرمایا کہ یہ کیسے صرف مومن کو ملتی ہے اور جس میں ایمان نہیں ہوگا وہ مایوس ہو جائے گا جب کوئی پریشانی آئے گی جب کوئی آزمائش آئے گی اور کوئی نعمت مل جائے گی اور اگر ہم اسے کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی طرف سے رحمت کا مدہ چکھائیں وہ ضرور کہے گا یہ میرے لئے ہے اب تکبر کچھ مل جائے تو تکبر میں آ جاتے ہیں اور میں خیال نہیں رکھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اب یہ ہے خناس جب اللہ نے دے دیا تو تکبر میں آ گئے اور اسی مال و دولت میں مگن ہو گئے ولی رجعتو الہ ربی اور اگر مجھے اپنے رب کے طرف لٹائے بھی گیا اِنَّ لِعِندَهُ لَلْحُسْنَا تو بے شک اس کے پاس میرے لئے بہت بہتر ہوگا یہ ایک اور بڑا خناس عام دنیا پر اس آدمی مال کی بنیاد پر کسی کے اونچے یا نیچے ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے حالانکہ اللہ کی منصوبہ بندی یہ ہے کہ اللہ آزماتا ہے بندوں سورة الفجر آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں ذکر ہے اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ کچھ لے کر یا کم دے کر بھی آزمائش کر رہا ہوتا ہے بندے کی عام مانتا پر اس آدمی دیکھتا ہے کہ میرے پاس مال آیا تو میں تو بڑا محبوب ہوں اللہ تو اگر قیامت آ بھی گئی اول تو شک ہوتا ہے اس اگر آ بھی گئی تو اللہ اس سے بہتر عطا فرمائے گا وہ سمجھتے ہیں اگر میں برا ہوتا تو کیا اتنا مال مجھے دیا جاتا یہی ہے بہت بڑا خناس جو اس طرح کے لوگوں کے دماغوں میں پیدا ہو جاتا ہے اگر اس اصول کو صحیح مال لیا جائے تو اللہ کے بندوں میں تو جو محبوب سمجھے گا اللہ جنہیں فیرون بھی شامل ہو جائے گا قارون بھی شامل ہو جائے گا ہمان بھی شامل ہو جائے یہ سارے مال دارت ہیں یہ تو معادلہ بڑی بے انصافی کا معاملہ ہو جائے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کچھ بھی نہیں تھا ان کی پاس تو یہ اصول صحیح ہوئی نہیں سکتا اصول کیا ہے اللہ کا سویت الحجرات آیت نمتیرہ میں کہا گیا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کی نگاہوں میں تم میں سے سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کر دے والا جو اس کی نافرمانی سے بچ رہا ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے مال کی بنیاد پر اللہ کیا نہ کسی کی کوئی قدر و قیمت ہے نہ کوئی مقام ہے نہ اوج نہ نیچ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُ بِمَا عَمِلُوا پس ہم کافروں کو ان کے عماد سے ضرور آگا کریں گے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيدٍ اور ہم انہیں ضرور چکھائیں گے ایک سخت عدا ان کے عامال کی خبر اللہ ان کو دے دے گا کیا کرتے رہے اور یہ عذاب سے دوچار کیے جائیں گے وَإِذَا أَنَعَمْدَ عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَعَابِ جَانِبِهِ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو احراز کر لیتا ہے اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے ناشکرہ اللہ کے حکامات کو فرابوش کر دیتا ہے وَإِذَا مَسَّوْ شَرُّ فَذُوْ دُعَائِنْ عَرِيُغُ اور جب اسے ذرا کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے پھر اللہ کے طرف آگے تو پاڑا تو بدلتے حالات اصل میں انسان کی آزمائش کے لیے ہیں انسان اس کو سمجھتے نہیں کہ میری آزمائش ہو رہی ذرا نعمت ملتی ہے تکبر میں آ جاتا ہے ذرا نعمت لے لی گئی مایوس ہو جاتا ہے دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے یہ ہے اصل میں اس انسان کا طرز و عمل جو ایمان کی دولت سے محروم ہو اللہ ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے جب بھی کوئی نعمت ملے اللہ اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے جب بھی کوئی تکلیف آئے اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے قُلْ اَرْعَيْتُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ذرا مجھے بتاؤ انکان من عند اللہ ہی ثم مَا کفر تم بھی ہی کہ یہ قرآن اگر اللہ کے پاس سے ہو پھر تم نے اس کا کفر یعنی انکار کیا ہو مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيد تو اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو دور دراز کی زد میں ہو یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا اور تم جانتے بوچھتے اس کا انکار کرو تو تم سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے اب اس قرآن کی حقانیت پر ایک دلیل آ رہی ہے اور ایک بہت عظیم آیت آ رہی ہے قرآن کی سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَبَنْ قَرِيب اپنی آیات اپنی نشانیاں نے دکھائیں گے اس کائنات میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا قرآن حق کلام ہے جو اللہ کے طرف سے آیا اب یہ بہت عظیم آیت قرآن کی دو اعتبارات اس کی تشریح مفسرین نے بیان فرمائی ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے اِن مخالفین کی موجودگی میں ہی دکھا دیا کہ اسلام ہی غالب ہوگا مکہ کی تیرہ برس تو سلسلہ یہ رہا کہ مسلمان ایک طرف طور پر سب کچھ برداشت کر رہے تھے لیکن مدنی دور میں ہم پڑھ چکے ہیں صورت الانفال غزوِ بدر کے حالال کا تفسرہ ہم نے سمجھا تھا کہ دو ہجری میں غزوِ بدر کا معاملہ ہوا اور ستر مشرق مارے گئے ستر قید ہو گئے آٹھ اجری میں مکہ فتح ہو گیا تو اس دنیا میں بھی اللہ نے یہ نشانی ان لوگوں کو دکھائیں کہ تم مغلوب ہو گئے اور بالاخر فتح مکہ کے موقع پر پورا عرب مغلوب ہو گیا اور اسلام غالب ہو گئے اور ہم پڑھ چکے سورہ توبہ میں کہ چار مہینے کی مولت بالاخر ان کو دے دی گئی کہ ایمان لیاو ورنہ تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں تو ایک تو یہ اللہ کی نشانی ہے جو اللہ نے ان کو دکھائی جس کا ظہور ہوا مدنی دور میں جا کر یہ سورہ مبارکہ حامی میں سجدہ مکہی صورت ہے اور دوسرا یہ کہ اس کائنات میں اور انسان کی اپنی جانوں میں اللہ کی معارفت کی نشانیاں موجود ہیں اللہ دکھائے گا ان کو اور یہ قرآن ان کی طرف رہنمائی دیتا ہے مثلا قرآن نے کہا سورہ العمران آیت نمہ ون نائنٹی میں بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات و دن کے آنے جانے میں اقل من لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں بے شمار تحقیقات ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور انسان دنگ رہ چکا ہے یہ گیلیکسیز کا سسٹم کی بگ بینگ اور یہ ملینز اور بلینز آف گیلیکسیز اور یہ ایکسپینڈنگ یونیورس اور نہ جانے کیا کچھ کتنی بڑی اللہ کی معارفت کی نشانیاں ہیں جس پر غور و فکر کر کے اللہ کی معارفت بندے کو حاصل ہو سکتی ہے یہ قرآن ان کی طرح غور و فکر کی دعوت دیتا ہے قرآن ہمیں کہتا ہے سورہ اداریات آیت امہ اکیس میں وَفِئَنْ فُسِكُمْ أَفَلَا تُبْسِرُونَ تمہارے اپنے اندر اللہ کی معارفت کی نشانیاں موجود ہیں کیا تم غور و فکر نہیں کرتے قرآن نے ہمیں رہنمائی دی کہ سوچو اور آج انسان نے سوچا یہ ہمارے دباغ کا فنکشن بلینز کہتے بار سے اس میں سیلز موجود ہیں ہر سیلز الیکٹری پلس کے ذریعے گویا کہ وہ سگنل ریسیف کر رہا ہوتا ہے یہ ہمارا دلوں کی حرکت کا معاملہ یہ ہماری کڈنیز کا فنکشن یہ ہمارا ڈائجیسف سسٹم انسان غور کرے یہ ہماری آنکھ یہ ہمارا کان یہ ہماری زبان ایک ایک عز کے اندر اللہ کی بے شمار معارفت کی نشانیاں موجود ہیں یہ قرآن ان کی طرح اشارہ کرتا ہے اور ہر دور میں جب لوگ غور کریں گے تو معلوم یہی ہوگا کہ جس ہستی نے اس کائنات کو پیدا کیا جس کی معارفت کی نشانی پوری کائنات میں اور انسانوں کے اپنے اندر موجود ہیں اسی ہستی کی طرف سے یہ کلام آیا ہے قرآن is the word of اللہ سبحانہ و تعالی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے and the universe is the work of اللہ سبحانہ و تعالی یہ کائنات اللہ کا عمل ہے there cannot be any contradiction between the two ان دونوں میں تضاد نہیں ہو سکتا اس کائنات پر غور و فکر کروگے اللہ تک پہنچوگے اس قرآن پر غور و فکر کروگے تو اللہ ہی کی معارفت حاصل ہوگی فرمایا ہم ان قریب اس کائنات میں انہیں اپنی نشانی دکھائیں گے اور ان کی جانوں میں بھی اپنی نشانی دکھائیں گے حتی یتبین لہم انہو الحق یا تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا واضح ہو جائے گا کہ وہ قرآن حق ہے بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر ہر شئے کا گواہ ہے ایک ایک بات اس کے علم میں ہے آگاہ ہو جاؤ بے شک وہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہیں بے شک وہ اللہ ہر ہر شئے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین عین سین آف اب سورہ تو شورہ کا آغاز ہو رہا ہے سورہ زمر میں ہم نے دیکھا تھا اللہ کی توحید کا عمر اتقادہ اطاعت اور عبادت صرف اللہ کی کرو سورت المؤمن میں ہم نے پڑھا دعا صرف اللہ سے کرو سورہ حامی و سجدہ میں ہم نے دیکھا اب اپنی ذات سے آگے بڑھو توحید کا اتقادہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت دوسروں تک پہنچاؤ دوسروں کو اللہ کی طرف بلاؤ سورہ شورہ توحید کے ان عملی اتقادوں کے اعتبار سے نقطہ اروج ہے اس میں ذکر آیا کہ اللہ کا دین صرف دوسروں تک پہنچانا نہیں ہے بلکہ اللہ کے دین کو بالفعل غالب اور قائم کر کے دکھاؤ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ شورہ کے آیت نمبر تیرہ میں اقیم الدین دین کو قائم کرو تو یہ عملی اتقاد توحید اس کا نقطہ اروج ہے جو اس سورہ شورہ میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا مزید وقت فرمائیے کہ توحید اور آخرت کے حوالے سے گفتگو ہے اور دنیا پرستے کی بھی سورہ مبارکہ میں مضمت کی گئی ہے پہلے رکو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہے اور مشرقین کا رد کیا گیا ہے حامین عین سین قوف یہ حروف مقاطعات ہیں انہیں علیدہ علیدہ پڑھا جاتا ہے ان کے اصل معانی اللہی کے علم میں ہے اسی طرح اینمی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف اللہ وحی فرماتا ہے جو کہ غالب ہے حکمت والا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہوالعلیج العظیم اور وہ اللہ بلل مرتبے والا عظمت والا ہے قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور ان کے لیے مخشش مانگتے ہیں کہ جو زمین میں ہے بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رہن فرمانے والا ہے پہلی بات بھی فرمائی گئی کہ قریبے کے آسمان پھٹ جائیں یہ ذکر آ چکا ہے سورہ مریم آیت نمبر نائنٹی ون میں کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد قرار دی اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کا یہ آسمان پھٹ جائے یہاں اس کے مطالق بتایا جا رہا ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اس کی آسمان پھٹ نہیں رہا ہے اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جس کا ذکر آئیت سورہ المؤمن آیت نمبر ساتھ میں کہ اہل ایمان کے لیے یہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں وہ استغفار کرتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ آسمان پھٹ نہیں رہا ورنہ زمین والے برباد کر دیے جائیں بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو دوست ٹھہراتے ہیں اللہ انہیں دیکھ رہا ہے اللہ ان کا نگبان ہے وما انت علیم بی وکیل اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہے اگر وہ برا عمل کریں گے تو اس کی سزا انہی پر ہوگی وَكَذَلِكَ وَحِيْنَا انہیں کا قرآن عربیہ اور اسی طرح ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے طرح وحی کیا قرآن عربی زبان میں لِتُن دِرَ أُمَّا الْقُرَا وَمَنْ حَوْلَهَا تاکہ آپ مرکزی بستی والوں کو یعنی مکہ والوں کو خبردار کریں اور انہیں بھی جو اس کے ارد گرد ہیں اللہ نے ہر دور میں کسی مرکزی بستی میں بڑے شہر میں رسول کو بھیجا علیہ السلام تاکہ ہر ہر علاقے کے لوگ وہاں پر آتے ہوں تو تمام علاقوں میں اللہ کے رسول کے ذریعے سے دعوت دین پہنچ جائے چھوٹے چھوٹے قصبات میں اللہ نے رسولوں کو نہیں بھیجا یہاں عمل قرآن سے مراد مکہ مکرمہ ہے جو کہ مرکزی شہر تھا اور جو اس کے ارد گرد ہیں انہیں بھی خبردار کریں اس سے پرات پوری انسانیت ہے تمام دنیا ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے اور آپ خبردار کریں جمع ہونے کے دن سے کہ جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے فریقن فی الجنہ ایک فریق جنت میں ہوگا وفریقن فی السعیل اور ایک فریق دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا اللہم انا نسئلوک الجنہ اے اللہم جس سے جنت کا سوال کرتے ہیں اللہم آجرنا من النار اے اللہم آگ کے عذاب سے محفوظ فرماؤں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجْعَالَهُمْ أُمَّتَ وَاحِدَا اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور نے ایک ہی امت بنا دیتا وَلَاكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِي لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے بلجمر نہیں ہے جو اس کی طرف رجوع کرے گا اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا وَظَالِمُونَ مَا لَهُمْ مِ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٌ اور ظالموں کے لینا کوئی کارساز ہے اور نہ ہی کوئی مددگار امی تخذ من دون ہی اولیاء کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور کوئی دوست بنا لیے ہیں فَاللَّهُ وَالْمَلِي وَهُوَ يُحِلْ مَوْتَا پس اللہ ہی ولی ہے کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا وَهُوَ عَلَىٰ قُلِّ شَئِينَ قَدِيرٌ اور وہ ہر ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے اس کے بعد جو سور مبارکہ کا دوسرا رکھ شروع ہو رہا ہے اس میں اللہ کی حاکمیت کا ذکر ہے اور دین کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور امکار کرنے والے لوگوں کے لیے دراؤے بیان کیے گئے ہیں اور جس بعد میں تم اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس کل اختیار حکم دینے کا اللہ ہی کے لیے ہے پھر دین لیوسی کا نافذ ہونا چاہیے یہ موضوع آگے چل کر آ رہا ہے آیت امبر تیرہ یہ ہے اللہ میرا رب اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کے طرف میں رجوع کرتا ہوں فاتر السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا جعال لکم من انفسکم ازواجہ اس نے تمہارے اندر سے ہی تمہارے جوڑے بنائے ومن الانعام ازواجہ اور چوپائیوں میں سے جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے ید راؤکم فی وہ زمین میں تمہیں پھیلاتا ہے لئیسا کم اتنی شئی اس کی مثال کی معنی بھی کوئی شئی نہیں ہے وہو سمیع البسیط اور وہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے انسانوں میں سے بھی جوڑے بنائے گئے چوپائیوں میں سے بھی اللہ نے جوڑے بنائے اور انسانوں کو زمین میں اللہ تعالی نے پھیلا دیا بسا دیا زمین کے اللہ فرمایا کہ لئیسا کمیت لہی شئی اللہ کی مثال کی معنی بھی کوئی شئی نہیں ہے یہ بڑا اہم حصہ ہے اس آیت کا ہم ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں میں اللہ پر ایمان لائے اس کے تمام ناموں اور اس کی تمام صفات کے ساتھ جیسا کہ وہ ہے اس کی ذات ہمارے دراک میں آجائے سوالی پیدا نہیں تو فرمایا اس کی مثال کی معنی بھی کوئی شئی نہیں ہاں اس کا کچھ تعرف اس کی نشانی بغور و فکر سے حاصل ہوتا ہے اس کائنات میں غور و فکر سے خود اپنے اندر جھانک کر اس کتاب پر غور و فکر سے تو یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے لیکن اللہ کی ذات مبارکہ کا کما حقہ جیسا کہ وہ ہے ادراک ہو جائے ہمیں سوالی پیدا نہیں ہوتا اور اللہ کی مثال دینا بھی جائز نہیں ہے اس معنی میں کہ ہم کسی کو ایکویلنٹ کر کے بتا دے اللہ ایسا ہے اللہ ویسا ہے لیسا کمثل ہی شئی اللہ کی مثال کی معنی بھی کوئی شئی نہیں ہے اگر کسی نے اس طرح اللہ کے لئے کوئی مثال بیان کرنے کی کوشش کی بھی تو شرک ہو جائے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُوًا أَحَدْ کوئی ایک بھی اللہ کے ہمسر اس کے برابر نہیں ہے لَهُ مَقَالِهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی اللہ کے پاس ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں يَبْسَتُ الرِضْقَ لِمَنْ يَشَاءُ يَقْدِرُ وہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نَبْأَتُ لَا عطا فرماتا ہے اِنَّهُ بِكُلِّ شَهِينَ عَلِيمٍ بے شک وہ اللہ ہر ہر شئی کا علم رکھنے والا ہے اس کے بعد پانچ رسولوں کا ذکر کر کے مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ اللہ کے اس دین کو قائم کو شَرْعَلَكُمِنَ الدِّينِ اللہ نے تمہارے دینے دین میں سے وہی کچھ مقرر فرمایا ہے مَا وَصَى بِهِ نُوحَا جس کا اللہ نے حکم دیا تھا نُوح علیہ السلام کو وَالَّذِي أَوْحِيْنَا إِلَيْكَ اور جس کی وحی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کی ہے وَمَا وَصَى بِهِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى اور جس کا حکم ہم نے دیا تھا عبراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اَنْ اَقِيمُ الدِّينِ کہ دین کو قائم کرو وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي اور اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ قَبُرَ عَلَى الْمُشْرِقِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے طرف آپ بلاتے ہیں اللہ کی توحید کے طرف اللہ کے دین کے طرف وہ مشرقوں پر گراہ گزرتی ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے لیے چل لیتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَيُّنِي اور اللہ ہدایت اسے عطا فرماتا ہے جو اللہ کے طرف رجوع کرتا ہے پانچ رسولوں کا ذکر آیا نوح علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پانچوں کا ذکر کر کے ہمیں کہا جا رہا ہے اور وہ ہے کہ اللہ کی دین کو قائم کرو اور اس کے بارے میں کسی تفرقے میں مقتلع نہ ہو جاؤ یہ انقلابی آیت ہے قرآن کی آج مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے انہوں نے دین کو ایک ریلیجن سمجھ لیا ہے ایک مذہب سمجھ لیا ہے اسلام اس نہیں ریلیجن اس دین اس دین کو ملیٹ کوڈ آف لائف مذہب یعنی ریلیجن انسان کی انفرادی زندگی سے بحث کرتا ہے کچھ عقائد کچھ عبادات اور کچھ رسومات آرڈکاز و فیت بورڈس و ورشپ اور کچھ ریچولز یا کسیمز وہ دے ریتا ہے اجتماعی زندگی سے مذہب یا ریلیجن بحث نہیں کرتا کہ انسانیٹیک ریلیجن ہے اس سے اس کو ریلیجن کہا جا سکتا ہے لیکن وہ دین نہیں ہے اجتماعی نظام میں کوئی ہدایت وہاں پر نہیں اسلام it's a complete word of life قرآن نے کہا آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا تو اسلام ایک مذہب نہیں ایک مکمل دین ہے جو انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایات دیتا ہے عقائد بھی عبادات بھی رسومات بھی اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایات دیتا ہے political system economic system اور social system سیاسی نظام بھی عطا کرتا ہے معاشی نظام بھی عطا کرتا ہے معاشرتی نظام بھی عطا کرتا ہے it's a whole package and complete package اور اس کے بعد مطالبہ یہ ہے ادخلو فی السلم کافہ سورة البقرہ آیت نمبر 208 اسلام میں پورے کی پورے داخل ہو جاؤ اور کہا گیا سورة البقرہ آیت نمبر 25 اگر پورے دین پر حمل نہیں کر رہے کچھ باتوں کو مان رہے ہو کچھ کو نہیں مان رہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں ذرلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب میں لوٹایا جائے یہ ہے انقلابی تصور جو اس کتاب نے دیا ہے یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے قرآن نے تین دفعہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورة توبہ آیت نمبر 33 سورة الصف آیت نمبر 9 اور سورة الفتح آیت نمبر 28 میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بھیجا تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرماتے ہیں یہ مقصد تھا یہ مشن تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہمیں بتاتا ہے سورة المائدہ کے اندر آیت نمبر 68 اگر اللہ کے حکامات کو نافذ نہیں کرتے تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ قرآن نے قدال کا حکمہ میں دیا سورة البقرہ آیت 193 اور سورة الانفال آیت نمبر 39 وَيَكُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهُ یہ قدال اس لیے ہے تاکہ دین دی سیسٹم آف لائف کل کا کل اللہ تعالیٰ کیلئے ہو جائے یہ واضح آیات قرآن حقیم کی لیکن آج اس عمت کی بس قسمتی کہ یہ قرآن ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے اس وقت آج ہماری حظیم اکثریت قرآن کو کھول کر نہیں پڑتی ورنہ یہ قرآن زندگی پیدا کرتا ہے ایک مردہ جان کے اندر یہ انقلاب برپا کرتا ہے ایک فرد کے اندر اور اس فرد کی تبدیلی کے بعد معاشرے میں زمین پر انقلاب آتا ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ و جمعین نے بالفعل وہ انقلاب برپا کر کے دکھایا کہ تاریخ انسانی مجبور ہے کہ اسی انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کرے کہ جس کے نتیجے میں انسانیت کو انصاف میسر آ سکا تھا اور اللہ سے لو لگانے کا موقع میسر آ سکا تھا اب اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخر رسول بانتا ہے اقیم الدین قائم کرو دین وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي اور اس بارے میں کسی تفررقے میں مبتلہ نہ ہو جاؤں آج ہمارے اختلافات ہیں آج ہمارے فرقہ وادیت ہیں ہم نے کچھ کچھ باتیں دین کے لے لی ہیں کہ دین مغلوب وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغرابہ ہے یہ وہ کام تھا اور ہے اب بھی جو پوری امت کو انٹیکٹ رکھ سکتا ہے جمع کر سکتا ہے ایک مقصد زمین اللہ کی نظام اس کا ہونا چاہیے قائم کرو سکتا ہے یہ وہ نظام کی جد و جہود ہے اقامت دین کی جد و جہود اللہ کے دین کو اسٹیبلش کرنے کی جد و جہود جس کی بنیاد پر پوری امت جمع ہو سکتی یہی تو محنتی 23 برس کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی کی خاطر تو فاقع برداشت کیے تین برس کی قید برداشت کی آپ کی دو بیٹیوں کا طلاق ہوئی آپ کے صحابہ میں سے 259 صحابہ شہید ہوئے آپ طائف کی گلیوں میں لہولان کیے گئے آپ اہد کے میدان میں لہولان کیے گئے کہ نہیں یہ سب کچھ آپ نے برداشت کیا کس لی ہے کیا مشرقین نے نماز عدا کرنے سے روکا تھا کیا زکاة کی ادائیگی کا مسئلہ تھا کوئی کیا روزے رکھنے کی کوئی پابندی تھی یہ سب کام ہو سکتے تھے نہیں یہ دین صرف نماز زکاة روزہ حج اس کی تعلیم نہیں دیتا یہ بڑی بڑی عبادات ہیں جو پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کے لیے بندے کو تیار کرتی یہ دین اپنی اسٹیبلشمنٹ چاہتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنا خون دے کر اپنا خون بہا کر اس دین کو غالب کیا ہے لیکن آج اس امت کو اس بات کی فکر نہیں کہ تیئیس پرس کی جد و جہد تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کو قائن کرنے کی آج وہ امت دنیا کے اندر لگ گئی وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیا جاتا رہا یہ حکم اللہ کا یہ توحید کے حملی تقاضے ہیں توحید صرف چل عبادات کو انجام دے لینے کا نام نہیں ہے توحید ایک زندہ قوت ہے جو بندے کو زندگی عطا کرتی ہے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کرتی ہے اور اس کو کھڑا کرتی ہے باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ ہمیں اس حکم پر عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی جان اور اپنے مال سے جد و جہد کرتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بھی کرتے ہوئے اپنے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے اَنَقِمُ الدِّين قائم کرو دین کو وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي اور اس میں تفرقے میں نہ پڑو یہ کام تمہیں جوڑنے والا اس کام کو نہ چھوڑنا قَبُرَ عَلَى الْمُشْرِقِينَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف آپ بلارے ہیں آپ حق کی طرف بلارے ہیں وہ بات مشریکین پر بڑی گرہ گزرتی ہے اللہ کا نظام غالب ہو جائے یہ ان کو پسند نہیں ہے یہ مشریکین کا وصف ہے کہ وہ دین کے قیام کے راستے میں رکاوٹ بنتے تھے اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چل لیتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَيُنِيمُ اور ہدایت اللہ اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یہاں ہدایت کے دو پہلو ہیں ایک پہلو ہے خاص اللہ جس کو چاہتا ہے چل لیتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا خاص معاملہ تھا شدید دشمنی کا معاملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک دفعہ گھر سے تلوال لے کر بھی نکلے اور پھر تفسیلی واقعہ ہے مفسری نے بیان کیا اللہ نے دل پھیڑ دیا ان کا چل لیے اللہ تعالی اور ایک ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَيُنِيمُ یہ عام واقعہ ہے یہ عام معاملہ ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ ہمیں اپنے رجوع ہونے والے بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اور انہوں نے تفرقہ نہیں ڈالا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آگیا آپس کی زد کی وجہ زد میں آگیا ہم کسی کی بات کیوں مانیں کوئی ہماری بات کیوں نہیں مان کر اسی سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے ایک اللہ ایک کتاب ایک رسول ایک دین ایک دین کی محنت ہمارے پاس موجود ہے اگر ہم اپنے آپ کو اس کے تابع کر لیں ہماری فرقہ واریت کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن جب زدہ زدہ آ جائے ارش ٹو ڈومینیٹ کا مسئلہ آ جائے تو پھر دین سے تو فرار اختیار کیا جاتا ہے اور چند باتوں پر انسان جم کر اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا مواحد اور سب سے بڑا دیندار سمجھتا ہے یہ آپس کے زد انسان کو حق کے راستے سے ہٹا دیتی ہے اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے طرف سے ایک مدد مقرر تک کے لئے محلت دینے کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِطُ الْكِتَابَ بِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِیبْ اور بے شک جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے یقیناً وہ اس سے دل میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہے یعنی اللہ کتاب عدا فرماتا ہے اپنے رسول کے ذریعے اور رسول کے پیروکاروں کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ کتاب کو تھامیں اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں اس پر عمل کریں اس کو غالب اور قائم کرنے کی کوشش کریں اس کتاب کے احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش کریں یہ کتاب والوں کی ذمہ داری ہوتی لیکن بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناخلف قسم کے لوگ جو مانتے تو ہیں کتاب اللہ کی طرف سے ہے لیکن کتاب کی نہیں مانتے کتاب کے تقادوں پر عمل نہیں کرتے فراموش کر دیتے ہیں تو یہ لوگ دوسروں کے لیے دین سے دوری کا ذریعہ بن جاتے ہیں دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ تو کتاب پڑھتے ہیں ان کے پاس تو کتاب موجود ہے اگر یہ بے عمل ہیں انہوں نے عمل نہیں کیا تو معلوم ہوتا ہے ان کے کتاب میں کچھ رکھا ہی نہیں غور فرمائیے آج ہمارے پاس کتاب ہے آج ہم تو اس کتاب کے حوالے سے شک میں مبتلا تو نہیں ہمارا کتنا یقین اس کتاب پر ہے کہ ہدایت اسی سے ملے گی کامیابی اسی سے ملے گی اور کتنا یقین دنیا کے معلوم اسباب پر ہے کہ اگر یہ ہو تو ہم کامیاب ہیں جب ماننے والے شک میں مبتلا ہو جائیں تو پھر دین کا کام بھی نہیں ہو سکتا اور وہ انسانیت جو پیاسی ہے ہدایت کے لیے وہ ان دین کے ماننے والوں کے اس غلط طرز عمل کی وجہ سے ہدایت سے دور رہ جاتی ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج اس کتاب کو فراموش کر کے اس کتاب کو تر کر کے اس کی محنت کو تر کر کے کہیں انسانیت اور اللہ کی اس ہدایت کے درمیان ہم تو رکاوٹ نہیں بن رہے ہیں اللہ اس برے انجام سے ہماری افادت فرمائے یہ ہیں تقاد اللہ تعالیٰ کے یہ قرآن انقلاب برپا کرتا ہے انسان کی زندگی ان میں الحمدللہ ہم قرآن سمجھ کے پڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل و قرمز یہ باتیں واضح ہو رہی ہیں اب ہمارے سامنے یہ تقادے ہیں دین کے ذاتی زندگی میں بھی عبادت گزار بننا ہے تمہیں اس سے آگے بڑھو دین کی دعوت انسانیت تک پیش کرو اور اس سے آگے بڑھو دین کو غالب اور قائم کرنے کی کوشش کرو یہ تمہارے رسول نے بھی کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرمائے دین مغلوب ہے اللہ ہمیں صرف سے بڑھ کر اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کس طرح اس دین کو غالب کیا جائے اور اللہ ہمیں وہ جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے خاطر کی تھی آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین